اس بھور سے اس دلدل سے نکلی سکتا ہے انتخابات کے لیے اور دوسرا انتخابات اس نویت کے ہوں جو قوم قبول کرے اور جس میں ایک قوم کو اعتماد ہو کہ میرے ووٹ کا وزن ہے اور اس کی قدر کی گئی ہے تو یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے الیکشن فری فیر کریڈبل الیکشن اس پر بات ہوئی بڑے اچھے محول میں بات ہوئی تحریک انصاف کی جو توقعات ہیں ان کا ہم نے ان کی خدمت میں ذکر کیا جو ہمارے خدشات ہیں ان کا بھی ہم نے ذکر کیا مثال کے طور پر کا لاہور میں جو کچھ ہوا پوری قوم نے دیکھا ایک طرف پارٹی ریلی کرنے جا رہی ہے اور دوسری طرف لاہور کی انتظامیہ سیکشن ایک سو چوالیس کا نفاظ کر دیتی ہے جس کا میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے ایک طرف ہمارا کارکن شہید ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہم ہی پر مقدمہ ہو رہا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی وزیر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پروپر انویسٹیکیشن کا حکم دیا ہے تو میری کو ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پروپر انویسٹیکیشن کروانا چاہتے ہیں تو اتدا کیجئے نا ان کے والد کی طرف سے جو ایک ایف آئی آر کی خواہش ہے وہ تو پوری کر دیجئے شہید کے والد کی خواہش پوری کر دیجئے اور ان کے لوحکین کو اور جو شامل ہونا چاہتے ہیں نماد جنازہ میں ان کو ایک ایسا محل پروائیڈ کر دیجئے کہ وہ ایک شریف فرض جو ہے اور اس کو عزت سے رخصت تو کر سکے اس کی تدفین تو ہو سکے مناسب طریقے سے تو اس سے ایک 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 میسج جائے گا کہ آپ یو مین بزنس اس کے ساتھ ساتھ جو آروز کی تائناتی ہونی ہے کیا یہ جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہے پنجاب میں کے بی کے میں اور اگزیکٹیو آم جو ہے اس سے ہم نیوٹریلیٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کتنی کر سکتے ہیں کیا جوڈیشری سے ہونے چاہیے ماضی میں ہوتے رہی ہیں آج نہیں ہو رہے وجوہات کیا ہیں کیا جوڈیشری سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور ایسے آروز آ جائیں جو کہ جس کے کچھ لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے لون اوڈر سیچوئشن ہے پولنگ سٹیشنز کو مین کرنا ہے کیا پولیس کی کپیسٹی ہے نہیں ہے تو کیا دیگر لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز میں اپنا کردار ادا کرنا ہے شفاف انتخابات میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے کیا وہ تیار ہیں اگر ہیں تو وہ کیا کریں گے خیبر پختونخواہ کے گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کنسٹیشن ہوئی ہے آئین ایک واضح پیغام دے رہا ہے سپریم کورٹ کے فاضل بینچ نے ایک فیصلہ سادر کر دیا ہے اور گورنر کے پی کے تاریخ نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے اگر وہ نہیں دیتے آئین شکری کرتے ہیں کنٹمٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم سے کیا توقعات ہیں ہم تو چلے جائیں گے کورٹ میں ہم تو کنٹمٹ فائل کر دیں گے الیکشن کمیشن سے کیا توقعات ہیں وہ ڈیٹ آئے گی تو کب آئے گی یہ بہت سی ایشیوز پر ہم نے آہ تبادلہ خیال کیا تحریک انصاف ایک ذمہ دار جماعت ہے اور تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان اس وقت بڑے نازک مرلے میں داخل ہو چکا ہے بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے ہمیں معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہیں ہمارے اداروں کی جو ہے جو صحت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے عمران خان کی سربراہی میں اور ان کی ہدایت پر ہم پاکستان کو اولیت دیتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی اکتر فیصد عوام کہتی ہے فوری شفاف الیکشن ہم اس جذبے کے ساتھ انگیج کرنے آئے ہیں اور مجھے اپنی بات ختم کرنا ہوں کہتے ہوئے کہ جو آج نشست ہوئی ہے بڑے اچھے محل میں ہوئی ہے بڑے تحمل سے انہوں نے ہماری بات سنی ہے جو ان کی جو گفتگو تھی اور جو ان نے کچھ فرمایا ہم نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے اور اپنے چیرمن سے اس کو شیئر بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایز اپلیٹیکل پارٹی ہم کیا فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انیشن کمیشن کو یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس کی خاطر میں نے انگیج کیا ہے اور میں اس نشست سے کم از کم مطمئن جا رہا ہوں یہ پرانے سوال آتے ہیں آپ میرا جواب سمجھ لیں سن لیں نا سن لیں جواب سن لیں وہ پل ہم عبور کر کے آئے ہیں اس ذہنی اس قیفیت سے ہم عبور حاصل کر کے آئے ہیں اگر ہم اس پہ پڑے رہے ہیں میں آپ پہ کر سکتا ہوں آپ مجھ پہ دیکھیں انگلی اٹھانا تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے ابھی ایک منٹ لگے گا لیکن کیا ہمارا ابجیکٹیو اف الیکشن این ابجیکٹیو اف فری فری افری ایلیکشن ہم نے کیسے حاصل کر رہا ہے تو ہم بیانڈ جا رہے ہیں بلٹن شروع ہو گیا جا ہماری ایک میڈی بلٹن شروع ہو گیا جا بلٹن شروع ہو گیا جا